بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی قاسمی امریکہ کے الیکشن بھی بڑے زفعہ عجیب تھے کہ اب تک نہ تو کوئی جھنڈا نظر آیا کسی پارٹی کا کہ جس طرح آنا چاہیے تھا کہ پارٹیوں کے جھنڈے ہوتے ہیں نہ کوئی پوسٹر نظر آیا نہ کوئی ریلیاں نظر آئیں نہ کورنر میٹنگ اور نہ ہی دیکھیں چڑھائیں گی نہ گاڑیوں پر بڑے بڑے سپیکر رکھ کر گانے سنائے دیئے گے ڈی جیز لائے گے نہ کسی کے سار پر کوئی پارٹی کی کیپ نظر آئی نہ کوئی سرکاری چھٹی دی گئی بینک شاپنگ سینٹر تمام ادارے کھلے رہے یہ کتنا پیسہ اس الیکشن پر لگا اگر ہم اسے پاکستان انڈیا اور امریکہ کے تناظر میں دیکھیں جو سب سے بڑی دنیا کی ڈیموکریسی ہے تو ہمیں پتا چلے کہ امریکی صدارتی امیدوار اس الیکشن پر پیسہ جو لگاتا ہے وہ پبلک فنڈنگ سے آتے ہیں امریکی صدر کے انتخابات کو صدارتی امیدوار کو خرچ کرنے کی اجازت ہوتی ہے دوزار بیس کے الیکشن میں جو دونوں امیدوار تھے جو بائیڈن اور ٹرامپ تین سو پچاس ملین سے زیادہ خرچ کر چکے ہیں اگر ہم یہ دیکھیں کہ جیتی ہوئی ایک ووٹ کتنے کی پڑتی ہے تو امریکہ میں تقریباً پانچ ڈالر کی ایک ووٹ پڑتی ہے اور جاسوے آپ کہہ لیں پاکستانی روپوں میں سات سو اٹھانوے روپے میں اسی طرح اگر آپ انڈین الیکشن جو ہوئے تھے اس میں اگر آپ جیتنے والی ووٹ کو دیکھیں تو وہ تقریباً اٹھانہ ڈالر یا ایک ہزار تین سو باتیس روپے میں پڑی تھی جو الیکشن ہوئے تھے پاکستان میں دو ہزار اٹھانہ کے الیکشن میں تقریباً ستائس ڈالر یا چار ہزار تین سو بارہ روپوں میں یہ پڑی تھی اور یہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ ہے کہ اس میں سے آپ کو اندازہ ہوا کتنا پیسہ لگ چکا ہے پاکستان میں الیکشن کمیشن صدارتی امیدوار کو کتنی رقم تک کی اجازت دیتا ہے اور کتنی امریکہ میں اجازت دیتا ہے اس کا تناظر دیکھیں کہ ایک سو چھہتر ارب روپے تک امریکہ میں ہے اور یہ لیکن پبلک فنڈنگ سے ہے عوام سے پیسے لیے جاتے ہیں کورپریشن سے پیسے لیے جاتے ہیں اس کے برقص اگر پاکستان میں جب الیکشن ہوتا ہے تو پوسٹر اور جھنڈا لگانے دیواروں اور کھمبوں پر جو ہے وہ جگہ تک نہیں بچتی ہر قسم کے لوگ سیلنسر نکال کر ریلیوں سے شور شرابے سے ہسپتالوں کے سامنے سکولوں کے سامنے اور پھر پاکستان الیکشن کمیشن کی طرف سے صرف پندرہ لاکھ روپے کی اجازت ہوتی ہے جبکہ امیدوار پندرہ کروڑ پیہ خرچ کرتے ہیں اور یہ عوام کے پیسے تو خرچ کرتے ہیں لیکن یہ عوام سے اس طرح حاصل کیے جا چکے ہوتے ہیں کہ کرپشن بھی سن کر توبہ توبہ کرتی ہے کہ یہ پیسہ آیا کے در سے اور پھر جیت ایسی کہ عوام چاہتی ہے کہ اب دوبارہ ہی آ کر کرپشن بھی نہ کریں لیکن جب تک الیکشن کا نظام ٹھیک نہ ہو اماندار بندہ نہ جیت سکتا ہے اور نہ وہ سیاست میں آنا پسند کر سکتا ہے اور نہ ہی یہ کرپشن رکھ سکتی ہے لیکن ایک بات جو پاکستان کے لوگوں کو اس پورے الیکشن کے دوران امریکہ کے پسند آئی ہوگی کہ دنیا کی بڑی جمہوریت جو پاکستان کو جمہوریت کا سبق ہر وقت سکھانے کی کوشش کرتی تھی پیسے تک دیتی تھی کہ آپ اپنے ملک میں جمہوریت لائیں میم کورٹ کے ججز تک کے الزامات آ رہے ہیں جو عدالت کا نظام ہے اس پر بھی کوششن مارکس پڑھ رہے ہیں پاکستان میں بھی لوگوں نے اس پر بہت سی میمز بنائیں اس کا مزاق اڑایا ووٹ کو عزت دو یہ ڈانلڈ ٹرمپ صاحب کا ایک جو سم نے آیا ہے پھر بائیڈن صاحب کو نہیں میرا ان سے لانے والوں سے مقابلہ ہے یہ وانکہ ٹرمپ کا بیان اور پھر یہ کہ صدر ٹرمپ کے لیے اب ایک کمپین چلے گی ان کے لیے بھی ایک بڑا کنٹینر آئے گا اور ان کے مولانا صاحب سے مذاکرات اور ایک پی ڈی ایم جیسی جماعت کا وجود یہ ساری میمز بنی جو کہ بڑی انٹرسٹک تھی لیکن ان تمام سوالوں کا جواب لیتے ہیں جو کہ جنون ہے اس میں جو امریکہ میں جو الیکشنز ہوئے ہیں اور ان کے پاکستان کے تناظر میں دیکھیں یہ پاکستان کے جو رضا رومی سا میرے صدر موجود ہوں گے سی ایس ایس کے پاکستان میں ٹاپ کرنے والے بیوروکریٹ ایک صحافی ہیں دانشمند ہیں امریکہ میں رہ رہے ہیں گراؤنڈ پر کور کر رہے ہیں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں پاکستانی سیاست کو پاکستان کی بیوروکریسی کو بڑے قریب سے دیکھ چکے ہیں اور بڑی نالج رکھتے ہیں ان سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد یہ کچھ سوال ان کے سامنے رکھتے ہیں لائیو شو ہے میرے ساتھ رہیں آپ کے کمنٹس نہ لینے کی ایک دفعہ پھر معذرت اچھا اسلام علیکم رومی صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے آج وقت دیا سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو ابھی یو ایس الیکشن جن کا آپ کو پتہ ہے پوری دنیا بیتابی سے انتظار کر رہی ہے کہ کون صدر بننے والا ہے لیکن اس وقت جو اصل سیچوئیشن ہے وہ کیا ہے جی دیکھئے اصل سیچوئیشن بھی یہاں پہ اس وقت واضح نہیں ہے کیونکہ جو ووٹ ہیں وہ ابھی ان کے گنتی جاری ہے بہت ساری ریاستوں میں تو ووٹ کی کامٹنگ کپلیٹ ہو گئی ہے ابھی تک جو بائیڈن جو ہیں وہ آگے دکھائی دے رہے ہیں جتنی بھی ابھی تفصیلات آئی ہیں الیکشن ریزرڈز کی تو اس وقت وہ ہی دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ شاید یہ الیکشن کل جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے کل جو دن امید ہے کہ کچھ صورتحال واضح ہو جائے گی لیکن ظاہری بات ہے یہ الیکشن ہیں لوگوں کے ووٹ ہیں حدوی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا عام طور پر جس طرح پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ ہاری ہوئی جو پارٹی ہے وہ کبھی بھی نتائج کو تسلیم نہیں کرتی اس دفعہ ہمیں کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ کی سیاست بھی اسی طرف جا رہی ہے اور خاص طور پر ٹرمپ کی جو آج آواز تھی وہ بڑی ڈاؤن تھی وہ بڑے نظر آرہ تھا کہ انہوں نے ذہنی طور پر شائد شکست تسلیم کر لی دیکھئے مجھے یہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں لیکن وہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ مستقل ڈھانڈلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اداروں پہ بھی اپنے مخالفین پہ بھی پہلے الیکشن سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اگر رتیجہ میرے خلاف آیا تو میں اس کو مانوں گا نہیں میں اقتدار منتقل نہیں کروں گا اس پہ بھی یہاں بڑی تشویش ہوئی تھی بلکل یہاں پہ پاکستانی جو سیاست والے چکر ہیں وہ بلکل دکھائی دے رہے ہیں تو یہ خیر ووٹوں کے گھنٹی کے مسئلے دھانڈلی کے الزامات تاخیر بھی ہو رہی ہے ہمارا بھی تو آرٹی ایس ہسٹم بیٹھ گیا تھا دوہزار اٹارہ میں جب وہ کاؤنٹنگ ہو رہی تھی اور پھر کافی گھنٹے جو ہے وہ پتہ ہی نہیں لگا کہ کیا ہو رہا تھا تو یہ بھی ہوگا اور کل آپ نے پتہ نہیں مناظر دیکھے کہ نہیں ایریزونا کے باہر ایک ایریزونا میں ایک کاؤنٹی ہے وہاں پہ جو اس کے دفتر کے باہر جہاں پہ الیکشن کی گھنٹی ہوئی تھی تو لوگ اسلح لے کے جمع ہو گئے ایک بہت بڑا کراؤڈ آ گیا وہاں تھا گنز اور رائیفلیں لے کر تو اس سے بڑی بچانی تھی وہاں کی جو سٹیٹ اوپیشلز ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سڑکوں پہ وائلنس توڑ پھوڑ کا اندیشہ یا خطرہ تو ڈی سی اور نیو یورک میں تو لوگوں نے دکانوں کے باہر شہٹر لگا دی ہیں تو ساری بات ہے کچھ یاد تو تازہ ہوئی پاکستانی لیکن سار اچھے اس کے ساتھ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا کی اتنی بڑی ڈیموکرسی پاکستان پر ہمیشہ اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتی تھی کہ آپ کے ہاں جو ڈیموکرسی پھل پھول نہیں رہی آپ کے ادارے اس میں ترفیر کر رہے ہیں آپ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو اب ان کی اپنی ڈیموکرسی پہ جو پوری دنیا کی اتنا بڑا کوسچن مارک لگ گیا کہ ان کے اپنے اگزسٹنگ جو صدر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہو رہی ہے اور یہ فیر نہیں ہے اور پھر سپریم کورٹ میں بھی کہا جا رہے ہیں کہ ان کے اپنے ججز موجود ہیں جی بالکل سپریم کورٹ میں ججز تو ٹرمپ نے سارید لگوایا ہیں وہ اس لئے بار بار ان کی دھمکی دیتے ہیں لیکن بعد ہی کہ سپریم کورٹ میں کیس لے جانے کے لیے بڑی تھوس بنیاد ہونی چاہیے ابھی تک کوئی تھوس بنیاد آئی نہیں ہے سامنے کیونکہ ابھی تک تو گنتی بڑی وہ کیرفلی جاری ہے تو یہ کارپوریٹ لوبیز جو ہیں یہاں پہ بہت اثر انداز ہوتی ہیں اچھے سن نے الیکشن میں پیسوں کی بات کی تو میرے پاس کچھ فگرز ہے جیسے امریکہ میں اس وقت جو جیتی ہوئی ووٹ ہے لاسٹ الیکشن میں ٹرمپ کو وہ پانچ ڈالر کی پڑی تھی انڈیا میں اٹھانہ ڈالر کی اور پاکستان میں چار ہزار پانچ سو بتیس جو تقریباً شاید رفلی ستائیس ڈالر کے قریب بنتے ہیں اور یہ کارپوریشنز اگر پیسے لگاتی ہیں پبلک فنڈنگ سے لگاتی ہیں لیکن پاکستان میں تو سیاستدان پندرہ لاکھ کی لیمٹ کو پندرہ کروڑ لگا کر اسیمبلی میں جاتا ہے اور غریب آدمی تو الیکشن لڑی نہیں سکتا تو ان دونوں سیچویشن میں تو آپ کو بہت زیادہ فرق نظر نہیں آتا جی جی بہت کچھ فرق ہے کہ یہاں پہ تو قانون نے بھی یہاں بھی قانون نے ایک لیمٹ سیٹ کی ہوئی ہے لیکن اس میں وہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوتا ہے پاکستان میں مسئلہ ہوتا ہے کہ پندرہ لاکھ کی لیمٹ ہے خرچہ ہوگا دس کروڑ پانچ کروڑ تین کروڑ قانون پتی لوگ ہیں الیکشن میں آتے ہیں وہ الیکشن میں آنے کے لیے جو ہے لوگوں سے وعدے کرتے ہیں ٹھیکے داروں کے ساتھ گھپلے کرتے ہیں جیسے آپ کو پتہ یہاں پاکستان میں زمینی سیاست کیا ہوتی ہے تین چار گھنڈے ودماج ٹھیکے دار آپ کے جیبوں میں ہوتے ہیں وہ آپ کے پیسے لگاتے ہیں الیکشن میں آپ جیتے ہیں پھر آپ ان کو ترقیاتی کام دے دیتے ہیں ان کے فائدے ہیں ان کے برزی کے ٹرانسور پوسٹنگ ہو جاتی ہے تو یہ ایک corrupt cycle جو ہے پاکستان کی democracy کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی democracy میں جو ہے الیکشن کا جو پورا process ہے وہ ہی بہت زیادہ اس میں corruption ہے ہم تو یہ جو یہ جو focus جاتا ہے نا spotlight جاتا ہے کہ دو یا تین یا چار families کے اوپر وہ بھی اپنے جگہ important ہے لیکن اصلی جو بات ہے اس کی آپ نے نشاندہ ہی کی ہے کہ یہ system جو ہے یہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی اوپر عمل درامت کرانے کی ضرورت ہے تاکہ middle class کے لوگ جو ہیں وہ بھی آگے آ کر الیکشن میں حصہ لے سکیں یہ ضروری نہیں کہ آپ جاگیدار، ٹھیکے داز، ہر سرمایہ دار ہو تو آپ الیکشن لٹسکیں کل سے آپ کو پتہ ہے میمز بھی بہت ساری بن رہی ہیں پوری دنیا میں میمز بنی ہیں پاکستان میں اس معاملے میں پیچھے نہیں رہے انہوں نے ووٹ کو عزت دو یہ ٹرمپ صاحب کے نام سے ایک میم تھی پھر یہ کہ وہ پی ڈی ایم میں شمولیت کی دعوت ان کو مل رہی ہے اور ایک میم جو بڑی مشہور ہوئی جس میں ایوانکا ٹرمپ کہہ رہی ہے کہ ہمارا مقابلہ تم سے نہیں بائیڈن تمہیں لانے والوں میں سے ہے تو کیا یہ سیچویشن اس طرف جا سکتی ہے نہیں میرا دیکھ خیال اس سائیڈ پہ جائے گا یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ جو پینٹاگون ہے اس کا اثر ہوتا ہے بلکل اس کا اثر خارجہ پالیسی میں ہوتا ہے جنگوں کی پالیسی بھی ہوتا ہے اس میں ان کی چلتی ہے لیکن جو ڈومیسٹک معاملات ہوتے ہیں مثلا ان الیکشن ہو گئے یا پولیٹیکل پارٹیز کا جو کام ہوتا ہے اس میں ان کا نہیں ہے رول اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ بہتنا فضل روان سے مذاکرات بھی کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب تو وہ تو بہت ہی مزدار میمز ہیں تو لیکن یہاں پہ اس طرح کی نہیں ہوتی ہاں ٹرمپ کا یہ کہ ٹرمپ کی گفتگو جو ہے وہ بلکل ہمارے لیڈرز کی طرح ہے کہ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا میں چھوڑوں گا نہیں دیوار بنا دوں گا یہ تھگز ہیں یہ فلانے ہیں لیکن یہاں پہ ادارے جو ہیں سارے اپنے دائرہ کار میں کام کرتے ہیں اور کافی مضبوط ہیں جیسے آپ کو اپنے آسٹریلیا میں بھی دیکھا ہوگا کہ ایک حد تک انٹرفیرنس ہوتی ہے اس سے آگے نہیں ہوتی ہمارے ہاں تو یہ ہر چیز کی اوپر آپ اصلاح انداز ہو سکتے ہیں کوٹس کیا الیکشن کمیشن کیا الیکشن کمیشن کی افسران کیا ڈی سی پولس تھانا کچاری تو آپ کے بس بڑے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں الیکشنز کو منیپلیٹ کرنے کے یہاں پہ اس طرح سے نہیں ہوتے اس کی وجہ کہ یہ نہیں ہے کہ جیسے آسٹریلیا امریکہ میں ادارے تمام کی تمام ادارے فعال ہیں مضبوط ہیں اپنا کام خود کر رہے ہیں اٹرونومس ہے پاکستان میں سارے ادارے ان لوگوں نے سابقا جو ہمارے حکمران تھے توبہ برباد کر دیئے سوائے فوج کے کوئی ایسا ادارہ چھوڑے ہی نہیں کہ جو فعال ہو جو ان کی مدد کر سکے اسی لیے بار بار کبھی الیکشن ہو پولیو ہو زلزلہ ہو کوئی کام بھی ہو انہی کو بلانا پڑتا ہے بار بار جی بلکل ایسی بات ہے پاکستان میں ادارے جو ہیں ان کا زوال جو ہے وہ پوری ایک کہانی ہے اور وہ آپ نے سابقہ حکمرانوں کا ذکر کیا بلکل انہوں نے کیا لیکن جو موجودہ حکمران ہے آپ کو اچھی نہیں لگے گی بات انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی پنجاب میں پانچ چیف سیکرٹری بدلے ہیں دو سال میں اور پانچ آئی جی بدلے ہیں آپ یہ بتائیے کہ آپ کو خود بھی تجربہ کا ہے اور لائک فائک آدمی ہیں اگر آپ کسی کو سیٹ کو سمجھنے کے میں لگتے ہیں تو یہاں پہ تو آپ دو دو تین تین مہینے کے بعد آئی جی چیف سیکرٹری سیکرٹری بدلتے ہیں تو پھر کیسے اس میں آپ کچھ ڈیلیوری کی توقع کر سکتے ہیں بلکل آپ سی ایس افسر مطلب ٹاپ پر ہیں پاکستان کے آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں لیکن سر ویسے جو بیوروکرسی میں ایک الزام ہے کہ تمام جو بیوروکرسی پاکستان میں زیادہ تر جو لگی گی پنجاب میں خاص طور پر اس کی پوری ایک فیرست ہے جو میاں محمد شہباز شریف صاحب نے اپوائنٹ کی یہ وہی لوگ لگے ہیں اور یہی لوگ انہیں کام نہیں کرنے دیتے اسی وجہ سے پرفارمنس میں ڈیکلائن بھی ہے تو آپ اس چیز سے اگری ہیں یا آپ کیا سمجھتے ہیں نہیں میں ایسے اگری نہیں کرتا دیکھئے آپ کو میں بتاؤں کہ میں تو خود سیویل سیویٹ رہا ہوں اور ادھاری بہت ہے ان کا اپنی کرسی اپنی سیٹ اپنی نوگری بچانا اولین ترجی ہوتی ہے ان کی ترجی یہ نہیں ہوتی ہے یہ سیاسی لیڈر ہے یہ سیاسی پارٹی ہے یہ بات سچ ہے کہ کچھ ایسے بیوروکرات تھے پچھلی شہباز شریف کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ وہ جیل بھی گیا آپ نے دیکھا فواد فواد جو ہیں ان کو بند کیا آہد چیما جو ہیں وہ ابھی تک غالباً جیل میں فواد تو چھوٹ گئے ہیں تو اس طرح سے ہوتا ہے ہر جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں افیلیٹڈ ٹاپ لیول کیوں پر لیکن بلیموم احسا نہیں ہے اصل میں جو موجودہ یہ جو پرسیپشن ہے کہ جی یہ نون لیگ کی بیوروکرسی ہے اس لیے پی ٹی آئی کو کام نہیں کرنے دی رہی یہ ایک میرے خواہد سے ایک ڈیفلیکٹ کرنے کی بات ہے اصل میں بات یہ ہے کہ پنجاب میں جو وزیرا لگائے گئے ہیں وہ اتنے ناتجرباکار ہیں ان کا بالکل ایکسپیرنس نہیں ہے اور پنجاب ایک بہت ہی مشکل صوبہ ہے گورن کرنے کے لیے ایک تو پنجاب کی اب آبادی دیکھیں کہ وہ کوئی تقریباً دس گیارہ کروڑ تو اس کی آبادی ہے یعنی کہ آبادی کے لحاظ سے پنجاب جو ہے دنیا کا دسوہ یا گیارہ بڑا ملک بنتا ہے آسٹریلیا سے بڑی آبادی ہے پنجاب کی اگر آپ دیکھیں اور اس میں پھر جو پولیس کا نظام ہے سیکیٹریز ہیں چیف سیکیٹریز ہیں یہ اور وہ بہت کامپلیکیٹڈ گورننس ہے یہ تجربہ کار لوگ جو ہوتے ہیں گھاگ لوگ پرویزلائی ٹائپ وہ چلا سکتے ہیں جن سے کہ آپ آبی آپ آسٹریلیا میں ہیں کافی سالوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ اس طرح کی ٹیکیں اور سلام اور سنوٹ اور شاید تھنڈے نہیں ہوتے جیسے کہ ہمارے افسروں کے ہوتے ہیں کیونکہ افسر جو ہیں ان کو پروفیشنل طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے اور وہ ہاوی نہیں ہوتے پاکستان میں وہ ہاوی ہو جاتے ہیں ایک تھانے دار جو ہے وہ پورے محلے یا پورے گاؤں کی اوپر گاؤں بلکہ کئی دہاتوں کی اوپر وہ ہاوی ہوتا ہے درتے ہیں لوگ دہشت ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بدکسپلی سے پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ ایسے چو بننا چاہتے ہیں وہ استاد نہیں بننا چاہتے ہیں وہ اور چیزوں میں نہیں جاتا چاہتے ان کی خیال میں کہ چونکہ یہاں پہ طاقت ہے ڈنڈا ہے سلوٹ ہیں رشوتیں ہیں تو یہ وضع کلچر بن جا رہا ہے اس کو ختم کرنا ہے اور یہ ختم امید ہے کہ کبھی نہ کبھی ہوگا ہم تو یہ دعا کرتے ہیں یہ طاقت کا ہی نشہ ہے ورنہ آپ دیکھیں میاں نواشی صاحب کے پاس کتنا پیسہ ہے آسفل زداری صاحب کے ساتھ ساتھ نسلین کی آرام سے بیٹھ کے خواست ہیں لیکن یہ سیاست سے ریٹائر ہی نہیں ہوتے اچھا صاحب پی ڈی ایم کا جو ابھی آپ میں اضافہ کر دوں کہ جانگیر ترین صاحب کے پاس بھی بہت زیادہ پیسے ہیں ان کا بھی کبھی حساب لے لیا کریں آگے چلے اگلے سوال میں ان کا نام لازمی آئے گا اچھا صاحب یہ جو شگر مافیا اور ابھی گندم کا جو سکینڈل ہوا اس میں جانگیر ترین صاحب کا بھی نام آیا اس میں جو ہمارے وہ سوال پنجاب سے خسرو بختیار صاحب ہیں مونس علیہ ہی ہیں شہباز شریف صغیرہ کے نام سب کے لوگ کے نام لیکن ان کو کوئی سزا نہیں ہو سکتا نہیں لیکن نہیں ناراض وہ عمران خان سے ناراض ہے سچ نہیں ہے بات یہ ہے کہ عمران خان کی سب کو پتا تھا کہ اس کو ٹائم چاہیے اور جب وہ آئے تھے ان کے لیے بڑی گود ویل تھی مگر مسئلہ یہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ٹیم ہے معاشی ٹیم جو ہے اور اس کی جو ہینڈلیگ ہے معیشت کی وہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ جو گندم کا اور چینی کا جو پرائیسیز آیا ہے لوگوں اور اس سے ایک مہنگائی کو طوفان بنائے پاکستان میں اس پورے سال میں دنیا بھر میں دیکھیں کوویڈ کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کم رہی ہے تو انفلیشن کم انفلیشن اٹھنی نہیں بڑی لیکن پاکستان میں اس کے اُلٹ ہے کہ ابھی تک کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں کئی تیس فیصد کئی چالیس فیصد کئی سو فیصد دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے تو اس سے عام پاکستانی بہت پریشان ہو گیا ہے اصل میں لوگوں کا جو حقیقی مسئلہ ہے پاکستان میں عادی سے زیادہ جو عبادی ہے اس کا مسئلہ روز کے کھانے کا ہے ان کو آٹے کی بری لے کر آنی ہے اپنے بچوں کو کھلانا ہے اپنا پیٹ بھرنا ہے وہ مہنگا ہو جائے گا تو وہ غصے میں آ جائیں گے اب رہی ہے بعد یہ کیوں مہنگی ہوئیں دیکھئے آٹا ایک بنیادی ضرورت ہے کسی غریب کے پاس بھی کھانے کو ڈال سالن نہ ہو اچار نہ ہو تو وہ روٹی ہی پانی کے ساتھ کھا لیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی بیسک جو ڈائیٹ جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے تو یہ آٹا جو ابھی جو عداد و شمار آئے ہیں اس میں یہ ہوا کہ اس میں کافی گھپلے ہوئے ہیں پروکیورمنٹ میں اور کچھ گھندم کو ایکسپورٹ کر دیا گیا پھر دوبارہ امپورٹ کیا گیا مہنگے اداموں کے اوپر اور فلور ملے جو ہیں انہوں نے زیادہ قیمتیں چارج کر لیں ان کو کم قیمت پر دیا گیا بازار میں انہوں نے بہت مہنگی پھر مصنوعی قلت پیدا کی جاتی ہے آپ کو پتہ نہیں اس کا بات کا علمہ کے نہیں قائدیزم کی جو گیان آگست کی تقریر تھی نائنٹین فورٹی سیون میں جب وہ گورنر جنرل کے لیے نومنیٹ ہو گئے تھے پاکستان بننے والا تھا اس تقریر میں بھی انہوں نے کہا تھا زخیرہ اندوزوں کے بارے میں بات کی تھی بلکل نسزار جی اچھا طرح آپ نے قائدیزم محمد لی جنان صاحب کی بات کی ان کی ایک سپیچ جس میں انہوں نے کہا تھا دو قومی نظریہ کے بارے میں کہ اپنا اور جب ہندوستان کو الادہ کرتے وقت کہ ہمارا نظریہ ہماری سوچ ہمارا کلچر ہمارا رینسین ہماری خوراق ہر چیز مختلف ہے میاں صاحب کی ایک سپیچ جس میں وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ سب کچھ ایک ہے اور یہ سب باتیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ شیر جوان کے نام سے جو بھی فورس بنائی جا رہی ہے اس میں بھی انہوں نے یہی ایجنڈا دیا ہونے کہ آپ ان کی یہ باتیں سنتے ہوئے قائدین کی باتوں پر عمل کریں تو آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں نواز شریف سے آپ کی محبت کا تو مجھے اندازہ ہو چکا ہے کافی حد تک تین بار وزیراعظم رہے ہیں سر تین بار وزیراعظم رہے ہیں ووٹ دیا ہے انہیں تین بار اور تین بار لوگوں کے کہاں قائد عظم کہاں نواز شریف آپ نے بھی دونوں کو کپے کر دیا آپ نے بات ہی ختم کر دی تو بات یہ ہے کہ قائد عظم جو تھے وہ بالکل دیکھیں اس وقت کے حالات یہ تھے کہ آپ کے علم میں ہے کہ مسلمان جو تھے قائد عظم تو یہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں ہمارے رائٹس دے رہے آپ پرٹیشن نہ کریں تو جو نواز شریف نے بات کی ہے وہ جو انہوں نے آپ سیفبہ میں انہوں نے ایک تقریر کی تھی شایدہ اب اس کا حوالہ دے رہے جا انہوں نے کہتا وہاں بھی آلو گوشت کھاتے ہیں جی جی بالکل آپ اللہ اللہ کہتے ہیں آپ رب کہتے ہیں ہمارا بھی رب ہوتا ہے دیکھیں بات یہ ہے بات یہ ہے کہ آپ کو شاید یہ آپ کو بھی آپ کے علم میں ہوگا اور آپ کے ویورز کے کچھ کے علم میں بھی ہوگا کہ قائد عظم جو تھے انہوں نے بھی اس طرح کی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ان کا گھر تھا بومبے میں جو ابھی ہوئی ہے انڈین گورنمنٹ اس پر قابض ہوگی ہوئی ہے تو ان سے بوچھا گیا تو قائد عظم نے کہا میں ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں جایا کروں گا ٹھیک ہے نا یہ جو اتنی سخت جو پابندی تھی نا انڈیا پاکستان کی دشمنی اور جنگ والی چیز یہ سکسٹی فائف کے بعد آئی ہے اس وقت ایسے نہیں تھے سکسٹی فائف تک ویزا بھی نہیں ہوتا تھا انڈیا جانے کے لیے اب آ جا سکتے تھے تو نواز شریف نے جو بات کہی ہے وہ دیکھیں نواز شریف سے آپ لاکھ اختلاف کر لیں لاکھ ان پر الزامات لگا دیں لیکن وہ انہوں نے اپنے خطے میں امن کی بات کی تھی اور یہی چیز امران خان نے بھی کی تھی امران خان بھی انڈیا میں بہت مقبول ہیں پہ پہلے بھی تھے ایز ایک رکیٹر بھی اور وہ بھی اس طرح کی کئی بار کئی تقریر کر چکے ہیں جہاں پہ انہوں نے کہا کہ اچھے تعلقات ہوئے ہیں بلکہ جب موڈی جیت رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ موڈی تو اچھا ہے کیونکہ بی جی بی کے زمانے میں ہمارے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں دیکھیں نا یہ باتیں بھی ریکارڈ پہ ہیں سب ہی سب انہوں نہ پھلو سر امن کی لیکن دیکھیں اس میں تھوڑا سا میرے خیال میں ذاتی طور پر فرق لگتا ہے کہ جس طرح اگر امران خان نے بات کی تو وہ ان پبلک جا کے ملنا چاہتے تھے میاں صاحب تو اپنے ذاتی کچھ تعلقات ڈیویلپ کرتے ہیں جس طرح عرب ریاستوں سے ان کی آج بھی ذاتی تعلقات ہیں پاکستان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں لیکن ان کے تعلقات بہی رہتے ہیں لیکن اچھے سر ایک تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اب بھی گلگت میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں تین جماعتیں ہیں مسلمی اس میں نون جو پہلے جیت چکی ہے کل مریم صاحبہ نے ایک بہت بڑا جلسہ بھی وہاں پہ کیا ان کو بڑا وارم بیلکم ملا لیکن انہوں نے ایک بات کی کہ گلگت کو تباہ کر دیا گیا ہے حالانکہ دو آپ دیکھا جائے تو حکومت اکثریت انہی کی رہی تھی تو ان حالات میں جو گلگت کے اس وقت الیکشن ہیں انہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا ہو سکتے ہیں وہاں پر دیکھیں بڑے اہم الیکشن ہیں دو وجوہات سے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ایک تو گلگت بلدستان جو ہے امکار نہیں کہ وہ پانچوان صوبہ بن جائے گا عمران خان نے اعلان ابوری اعلان بھی کیا ہے اور مستقبل میں جس طرح کے جو کشمیر میں وہاں پر ہندوستان میں ہوا ہے یہاں بھی اس طرح کی بات کی جاری ہے کہ اس کو بقاعدہ پاکستان کے ساتھ الہاق کر کے زم کر لینا چاہیے پاکستان کو آئی نہیں جرجہ تو اس لیے اس کی ایک ایک امپورٹنس ہے جب ایک پانچوان صوبہ بنتا ہے اس کا سینٹ میں بھی رول آ جاتا ہے اور دوسری جو چیز ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی ہے تو یہاں پر یہ ایک اپوزیشن کے لیے بڑا امپورٹنٹ الیکشن ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو یہ بتائیں کہ وہ مقبول ہیں یا ان کے ووڈ زیادہ ہیں یا ان کے ووڈ کو عزت ملی چاہیے تو وہ اس لیے بڑی بلاول بھی پہلے کیمپین کر رہا تھا وہاں پر اب کل مریم گئی تھی مریم نے وہاں پر جلسے سے خراب کیا انہوں نے جو اتماعی کی بات کی دیکھیں وہ تو اپوزیشن کے لیڈرز جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں خان صاحب کی بھی تقریر آپ کو یاد ہوگی جب وہ کنٹینر پہ کیا کیا نہیں کہتے تھے بل جلاتے تھے سیول نافرمانی کی دھمکیاں دیتے تھے پی ٹی وی پہ حملہ کیا پارلیمنٹ پہ حملہ کرنے والے تھے وہ کیسے سے اثر ختم ہوگی ابھی انہوں نے سپریم کورٹ نے کلینچٹ دے دیا نا رہا سپریم کورٹ نے تو ان کو صادق امین بھی ڈیکلیئر کر دیا ہوا ہے وہ پہلے وہ تو دیکھی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان وہی آپ پہلے جو دہیداروں کی بات کرے تھے نا کہ ایک ہی ایک ہی کورٹ ہوتی ہے اس کے مختلف لوگوں کے لئے مختلف فیصل ہوتے ہیں یہ ایک لگ بیعت سے کبھی دوبارہ کریں گے اس کے اوپر تفصیل میں تو گلگل بلتستان کے الیکشنز اس لیے امپورٹنٹ ہیں بہت پی ٹی آئی کے لیے اور بھی امپورٹنٹ ہے پی ٹی آئی پاور میں ہیں یوزیلی ازاد کشویر میں گلگل بلتستان میں الیکشنز ہوتے ہیں جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے اس کے حق میں جاتے ہیں یعنی کہ نون کی پہلے حکومت تھی تو اس لیے ان کی گلگل بلتستان میں بھی بنی پہلے پی بلتستان کی تھی اب پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک چیلنج ہے کہ چونکہ اس وقت وہاں پاور میں ہے گلگل بلتستان میں الیکشن ہو رہے ہیں سینٹرل گورنمنٹ کا بڑا رول ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا تو وہ ایک لحاظ سے ان کے لیے ایک ٹیسٹ کیس بھی بن جاتا ہے اس نے ساری پارٹی اس میں لگی ہوئی ہیں لیکن جو اصل مارکہ یا اصل جو اس وقت کانفلکٹ ہے وہ مین پاکستان میں ہے جو پی ڈی ایم ورسیس پی ٹی آئی کے درمیان جاری ہے سر آخر ایک چھوٹا سا امپورنٹ سوال کہ جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے اس کا آپ کو اختتام کیا نظر ارکیہ شین میں سے واقعی میم نکلے گی یہ الادہ ہو جائیں گے ٹوٹ جائیں گے بکھر جائیں گے یا پھر یہ سب لوگ ایک منظم انداز میں حکومت کے خلاف ایسے چلتے چلتے حکومت تو گرانے میں کامیاب ہو جائیں گی دیکھئے ابھی تک تو جو ہے وہ نہیں ابھی تک تو وہ ایک ہی لگ رہے ہیں لیکن اگر گلگل گلگل بلتستان کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو وہاں پہ کامیابی ملتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ راضی رامہ کر لے گی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو شاید وہ پی ڈی ایم مطبع یہ کیلپیلیشن ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے تھوڑا سا اسی طرح جو ہے شہواز شریف اور جو مسئلہ پسند ہیں نواز شریف کے ساتھی جیسے بھی چند لوگ جو نکلے ہیں نا قادر پلوچ صاحب اور وہاں پہ پردوچستان میں زہری صاحب سناولہ زہری کہا ہے نواز شریف کے خلاف تو کوشش تو یہ جاری ہے لیکن جہاں تک شہواز شریف کا تعلق ہے وہ اپنے بھائی کو نہیں چھوڑیں گے اور ہو سکتا ہے لیڈر شاید وہ چھوڑ دیں کچھ پنجاب کی ایم پی ایم میں نے بعد نکل آئے فورڈ بلوگ بنا لیں یا لا تعلقی کا اظہار کریں لیکن وہ شہواز شریف نہیں چھوڑیں گے ابھی تک تو وہ دیکھئے پی ڈی ایم کی یہ جو میں براہنا یہ تحریک کبھی بھی کامیاب نہ ہو نہ ہوتی بڑے جلسے نہ ہوتے اگر یہ مہنگائی کا مسئلہ نہ ہوتا رضا بھائی ایک چھوٹا سوال یہاں پر دیکھیں اگر مہنگائی کا مسئلہ تو سارا اپنی جگہ ہے لیکن اگر آپ ان کے جلسے دیکھیں جتنی بھی میں نے سٹیٹس اکٹھے کی ہیں انہوں نے پانچ پرسنٹ بھی مہنگائی کے اوپر بات نہیں کی ان کا سارے کا سارا ریٹریک اور نیریٹیو ہے وہ اداروں پر فوج پر ان الزامات پر ہے وہ اصل ایشیو کی طرف بات نہیں کر رہے دیکھئے بات ہی ہوتی ہے نا کہ اصل ایشیو سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں نا حالات کو اب مہنگائی کو وہ کہ کیوں پر انہیں تھوڑی بہت بات کرتے ہیں اس کے بعد وہ شروع جاتے ہیں سیلیکٹر سیلیکشن جو ان کی باتیں بیانیاں ہیں تو وہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں موقع پر سیاستدان آپ ان کو پہلے دیکھ چکی ہیں فضل الرحمن صاحب کو آپ دیکھ چکی ہیں وہ ہر گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں آج تک کوئی ایسی گورنمنٹ میرے تو جب سے میں نے ہوش سمالا ہے میں نے ان کو پاور میں ہی دیکھا ہے اچھا اسی طرح نواز شریف صاحب منجاب میں بھی ان کی بھائی رہے ہیں وہ خود بھی چیپ منسٹر رہے ہیں نائنٹین نیٹی ون سے ان کا پیریر ہے اسی طرح پیپلز پارٹی کا ہے تو یہ سب دیکھیں سیاستدان جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہی اقتدار کا کھیل ہے پولیٹیکل پارٹی بنائی جاتی ہے کہ وہ بنا کے پاور میں آئے تو یہ چیز ہمیں نہیں چاہیے پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا وہ کوئی سوشل ویلفیر کی تحریک نہیں ہوتی اس کا بڑا کلیر حدف ہوتا ہے چاہے وہ مغرب میں ہو مشرق میں ہو پاکستان میں ہو ہندوستان میں ہو بنگلہ دیش میں ہو وہ سارے سیاستدان یہی کام کرتے ہیں اور جب عمران خان صاحب بھی یہی کام کر رہے تھے وہ انہوں نے پانچ سال ڈٹ کے مخالفت کی انہوں نے گورنمنٹ کی میخواہ سے تین دھنے کیے ایک بڑا دھنہ تھا دو چھوٹے ڈھنے تھے مستقل وہ انہوں نے ٹف ٹائم دیا پھر پینما کا کیس آ گیا اس کے بعد سے تو باقی سارے بھی مل گئے نا خان صاحب کے حق میں ہو گیا ہوا پر روح بدل گیا مطلب عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ عوام بھی نہیں نہیں صرف عوام نہیں دیکھیں عوام مگر ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو اس سے وہ وہ صرف آدھا کام ہوتا آگے آدھا کام آپ کو پتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے اس میں سب سے بڑا رول جو تھا پینما میں تو کوٹ کا رول تھا سپریم کوٹ جو ہے انہوں نے وہ جو جیج صاحب تھے خوصہ صاحب انہوں نے گارڈ فادر لکھ دیا اپنی ججمنٹ میں سیسلین مافیا کا اس لفظ استعمال کیا پھر ایک جی آئی ٹی بنی پھر اس جی آئی ٹی کو دیکھے نا وہ انہوں نے کہا کہ روز اس کا کیس جینا نواز شریف کا وہ سنا جائے گا اور نواز شریفی کو سوہ سے زیادہ پہ اچھا رضا بھائی ایک منٹ معذرت کے ساتھ یہ تو چلے جی آئی ٹی ججز نے سب نے فیصلہ دیا ویسے آپ کیا نواز شریف صاحب کو انواز شریف سمجھتے ہیں آپ کے خیال میں جن فلیٹس میں وہ رہ رہے ہیں جن کی وہ رسیدے پیش نہیں کر سکے یا کرپشن کی جو ثبوت ہیں جو چیزیں میں ہیں ایک جنرل بات اس پر لمبا پروگرام اچھا اللہ آپ سے پھر کبھی کریں گے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں نہیں میں دیکھئے کوئی انسینٹ اور کوئی دودھ میں دھولا نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ سب عمرہ کا ایلیٹ کا طبقہ ہے یہ پاکستان میں شرافیہ جو ہیں یہ ان کا حصہ ہیں اور عمران خان صاحب بھی ان کا حصہ ہیں ایچ ایسن میں وہ پڑے تھے میں بار بار اس لیے آپ کو یاد دہانی کر رہا تھا ہوں کہ یہ جو بیانی ہوتا ہے کہ زرداری نواز چور ہیں اور باقی جو تیسرا ہمارا معصوم مسیحہ جو ہے کرکٹر وہ بڑا وہ بڑا صاف شفاق ہے یہ ایسی بات نہیں ہے لیکن سرم کی کرپشن کوئی آئی نہیں سامنے یہ تو ان کے دشمن بھی مانتے ہیں یہ تو ایک واحد چیز ہے نہیں کرپشن میں نے تو ان پر الزام ہی نہیں لگتے گا آپ خود ہی خفا ہوگئے بات یہ کہ تین سو کنال پہر میں رہتے ہیں زمان پارک میں بڑے ہوئے ہیں ایچسن کالج گئے ہیں ایچسن کالج میں کوئی غریب میڈل کلاس تو جاتا نہیں ہے اشرافیہ جاتی ہے اکسور یونکی انیورسٹی میں کون جاتا ہے اشرافیہ جاتی ہے اور لندن میں بھی ان کا فلیٹ تھا وہ بعد میں انہوں نے کہا کہ جمائمہ نے وہ بیج دیا تھا بنی گالا کی جمائمہ نے خرید کیونکہ تحفیل میں دیا تھا تو دیکھیں اس طرح کی چیزیں ساری یہ تبقات کرتے ہیں بھائی معذرت کے ساتھ ایک چیز میں چھوٹی سی آپ کو ایڈ کر دوں کیونکہ آسٹریلیا میں رہ تو اسے تھوڑا سا کرکن کے بارے میں کہ عمران خان صاحب جب نہیں بھی سیاست میں آئے تھے آج بھی ان کے یہاں پر جو یہاں کی جو بڑے بزنسمن ہے کیری پیکر جنہیں آپ جانتے ہوں گے ان کے بیٹے ان کے یہاں پر ذاتی تعلقات ہیں ان کے لیے جگہ بنی ہوئے تو میرے خلال میں اس پہ میں آپ سے تفصیل میں جو ہے نا پرگرام کروں گا تو پھر میہ صاحب کے بھی ہے نا سعودی سے وہ تمہیں پسند نہیں ہے تو جو ذاتی تعلقات عمران خان کے وہ بڑے اچھے ہیں لیکن وہ سیاست میں آنے سے پہلے تھے سر ذاتی تعلقات سیاست میں آنے سے پہلے میہ صاحب کے سارے تعلقات سیاست میں آنے کے بعد بنے جب پبلک اوڈالوں نے لیا اچھا آپ کا ٹائم سر وہاں پہ امریکہ میں ہو چکے بہت زیادہ اور میں آپ کو زیادہ دیر روکنا نہیں جاتا میں آپ کو برا نہ مانیے گا میں اس کے آپ کو نہیں نہیں میرا کام تو سوال کرنا ہے میرے لیے تو تمام قابل عزت اور قابل لائک لوگ ہیں میں آپ کو ایک کومنٹ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ ساری باتیں کریں دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں گی یہ آپ یاد رکھیں کہ پاکستان میں ایک سسٹم ہے ایلیٹس جو ہیں ایلیٹس جو ہوتی ہیں جن کے مقتدر طبقے ہم نے پہلے بیوروکریسی کی بات کی وہ شروع دن سے طاقت وار رہی ہے غلام محمد سکندر مرزا پاکستان کی اولین چودری محمد علی یہ سب بیوروکریٹس تھے اس کے بعد ہم نے صدر غلام عصاق خان کو دیکھا دس سال وہ پریزیڈنٹ رہے ساری گورننٹس انہوں نے فارق کی تو اسی طرح پاکستان کی افواج جو ہیں وہ بھی بڑی طاقت وار ہیں اور پاکستان میں یہ جو سیاسی گرانے یہ سارے یہ سارے آپ اس میں ایک ہوتے ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے نامبر سٹار ہیں ان کے بھائی محمد زبیر پی ایم ایلین کے سٹار ہیں بلکہ ان کے والے جو ہیں وہ جنرل یایہ خان کے مطمد خاص جنرل اب آپ اسے یہ میں نے آپ کو ایک ایک example دیا ہے کہ اس سے یہ اشرافیہ کا گٹ جوڑ ہے آپ ایوب صاحب کی فیملی کو دیکھیں عمر ایوب جو ان کے ہوتے ہیں وہ اس گورنمنٹ میں بھی ہیں پچھلی گورنمنٹ بھی تھے جب بھی وہ ہوتے ہیں اور وہ ان کے تو یہ پاکستان میں ایک یہ جو ہے نا یہ گٹ جوڑ ہے ایک بھائی آپ نے دیکھا ہوگا چار پانچ بھائی ہوتے ہیں ایک فوج میں ہوتا ہے ایک ویروپریسی میں ہوتا ہے ایک سیاست میں آجاتا ہے ایک بزنس میں آجاتا ہے ایک civil service جوائن کر لیتا ہے ایک باہر چلا جاتا ہے آپ کی طرح یا میری طرح اور وہ تو یہ ایک طریقہ کار ہے اصل میں یہ ہر جگہ یہ سیاست کا یہی وطیرہ ہے اور جب تک ہم اس کو نہیں بدلیں گے جو آپ نے میڈل کلاس کی بات کیے نا اصل وہ چیز ہے کہ جب پاکستان میں الیکشن کو آسان اور اتنا مہنگا سوڑا نہیں بنایا جائے گا اس وقت تک تبدیلی نہیں آئے گی جب تک آپ اور مجھے سے لوگ جو ہیں ہم بھی کیسے کہے کہ ہم اپنے ایک دو لاکھ روپے سے جا کے تو اپنے کاغذ جمع کر آکے ہم بھی الیکشن لڑیں اور اپنے پروگرام پہ لڑیں پیسوں پہ اور یہ پریانیوں پہ کیمے والے نان اور سائیکلوں پہ نہ لڑیں بلکہ ٹھیک رضا بھائی بورٹ سی ٹاپک ایسی ہے جن پر آپ سے ڈیٹیل میں انشاءاللہ بات ضرور ہونی چاہیے گائے بگائے میں آپ سے جوڑا رہوں گا